مرحبا مرحبا اور سورہ زمر کی تلاوت آج کی گئی ہے ارشاد باری ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوڑنا ہے لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغمبر بھی آتا ہے یہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمات امتیں ان سے پہلے حلاق کی جا چکی ہیں ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی کتنی ہی تخلیقی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے آخرت کے عذاب سے ڈرائیا ہے اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے عیش و عشرت کی خوشکبری بئین الفاظ دی گئی ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاتحون اہل جنت بے شک اس دن جنت میں خوش دل ہو گئے آخر میں رشاد ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوڑ کر جانا ہے اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے اللہ تعالی قسم خواہ کر رشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات کے مالکوں مختار وہی ہیں اور اس کا نظام کائنات شیطانی مداخلت سے محفوظ ہے روز قیامت منکرین ماں اپنے جھوٹے معبودوں کے دوزت کا اندھن بنیں گے مجرموں کی یہی سزا ہے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسمائل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹے دونوں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ذویحہ بدلے میں دے کر حضرت اسمائل علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں جاری کر دی گئی ہے وَإِنَّا يُنُسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ سے حضرت يُنُسَ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے ایک بڑی مشلی نے ان کو نگل لیا پھر مشلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی جو قبول ہوئی اور مشلی نے ان کو خشکی پر اگل دیا اس کے بعد سورہ سعود شروع ہوتی ہے عصر باری تعالیٰ ہے مشرقین مکہ تکبر اور غد میں مقتلع تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور باتیں بناتے ہوئے یک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اڑھ کر چلے گئے ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کونسی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے کھم کتنی ہی نافرمان قوموں کو ایسی حرکت پر ہلاک کر چکے ہیں یہ نبی جو ناروا باتیں یہ منکر بناتے ہیں آپ ان پر سبر کیجئے پھر دعوت علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے بہترین قوت فیصلہ تا فرمائی تھی انہوں نے ایک تنازوہ کا فیصلہ فرمایا تھا مگر اللہ کی طرف سے ان کا ایک انتہان تھا جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا مجبوراً سجدے میں گر گئے توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے پھر ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور ان کے سبر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اسی طرح کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے محلت دے دیے وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فرید میں نہیں آئیں گے اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو حجاجت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہیں اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا وہ واحد اور گالب ہے وہ لوگوں سے بینیاز ہے ہاں ایسے شکر گزار بندے پسند ہیں ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے قرآن نصیحت اور ہدایت کے لئے نازل فرمایا گیا ہے اور اس میں ایسے وزامین بیان کیے گئے ہیں جن میں دراسی کجی نہیں تاکہ گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائے اور بلے انجام سے بچے